موسیقی 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 تو یہ تو جاتے ہی پتہ چل جاتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے میں بادلی میں ایک انوثرائز کولونی میں گیا پردیب بھائی آپ اس کا تصویر دیکھ لیجیے جب گلیوں میں چلے تو گلیوں میں پانی بج بج آ رہے ہیں آپ نیچے نہ دیکھیں تو کبھی بھی گلی میں گر سکتے ہیں ایسے ایسے گڑھے ہیں ہر وقتی گھر سے نکل کے بولتا ہے کہ ہم پریسان ہو گئے ہیں تو ہورڈنگ پہ بدھائی لکھ دینا اور کچھی کلونیوں میں کام کرنا دونوں میں بڑا انتر ہے سچا یہ ہے کہ جو عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے ورطمان میں جو جس کا پانچ سال پورا ہوا ہے ہونے والا ہے وہ صرف اور صرف ہورڈنگ میں اور ٹویٹر پہ اپنے کام دکھا رہی ہے اکبار کے ہورڈنگ ایڈ میں دکھا رہی ہے جمین پہ جو استطی ہے وہ اتنا شرمسار کرنے والا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ابھی ہم کراری گئے تھے ٹائمز آف انڈیا کے لوگ گئے وہ حیران تھے میں سمجھتا ہوں کیا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی نا سبھی لوگ گلیوں میں تو جا کے دیکھتے نہیں اور اربین کیج ریوال جی کی آمادی پارٹی سرکار کی جو پولیسی ہے وہ آپ خود بھی جانتے ہیں پندرہ سال میں شیلہ دکھتے جنہیں سیونٹی نائن کروڑ خرچہ کیا ایڈ میں اور انہوں نے پانچ سال پورا ہوتے ہی پانچ سال میں ہی پانچ سو کروڑ سے زیادہ خرچہ کر چکے ہیں تو یہ ہورڈنگ پہ ہیں دلی کی گلیوں میں استطی بہت خراب ہے میرے ساتھی جو میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں اور اس کو دلی کی جنتہ جان رہے ہیں اور کسی کو میں کنوینس کرنے کی ضرور ہے لیکن وہ کہتے ہیں بجلی کی بات ہو پانی کی بات ہو انہوں نے اناؤترائی کالونیوں کی صورت بدل دی ہے اب جس طرح سے یہ آپ نے آترائی کالونی کا سٹیفیٹ اور یہ جو رجشتری دینے کا وعدہ کیا اس میں دیری ہوئی ان کا دباؤ تھا بل لائے گیا پھر بل پاریت ہو گیا اب جو چنیندہ لوگوں کو رجشتری دی جائے گی یہ عارف وہ ان کی طرف سے ہے یہ تو عام آدمی پارٹی اور اربین کجریوال کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ آپ بلیم لگا دو دوسروں پہ کیا مکہ منتری بننے کے بعد بھی بلیم لگانا چاہیے دلی کا سکشٹی سیون تھاؤزن کروڑ کا بجٹ جو اب ستر ہجار کروڑ ہو گیا ہے وہ خرچ کرنے کا عدیکار ہے عام آدمی پارٹی سرکار کا اور اس کے بعد بھی آپ ایم سی ڈی کا فنڈ روکتے ہو آپ سانسدوں سے بھیدباؤ کرتے ہو اس کے بعد بھی آپ اگر منوستیواری کہتا ہے آؤ ہم چل رہے ہیں آج کسی جھگی میں رک رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے بھے اربین کجریوال جی ہم سانسد ہیں آپ مکہ منتری ہیں آئیے ایک بار جنتہ سے بات کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں سچائی یہ ہے کہ ان کو دو ہجار پندرہ سے موڈی سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ انوثرائز کلونی کا کام کرو اور آپ تو ہم نے دیکھو پردیب بھئیہ میں کیا چاہتا ہوں کہ باتوں میں تو ان سے کوئی جیتے گا نہیں پتر پڑھنے کیا ہوشکتا ہے جب یہ انٹرویو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس انٹرویو کے سماپت ہونے کے بعد وہ دونوں لیٹر جرور دکھائیے جو کینڈر سرکار نے مکہ منتری کو لکھی کہ انوثرائز کلونیو کا آپ اپنا ڈیمارکیشن کا کام کر دیجئے دو ہجار سولہ میں انہوں نے سال بر جواب دیا سترہ میں کہ ہم اس کا کام دو ہجار انیس تک کر پائیں گے دو ہجار انیس میں پھر لیٹر گیا اچھا لیٹر سے کہے ہیں یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے لیٹر پولٹکس بہت دیکھی ہے دل دیباس ہم نے بھی اپنی خبروں پر دکھایا لیٹر لکھے گئے لیکن جو بڑا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اندر سرکار کام نہیں کرنے دیتی ہے ہاں ٹھیک ہے اس پہ آئیں گے ہم بہت اچھی بات ہے لیکن جب لیٹر لکھ کے آپ بول رہے ہو کہ سترہ میں بول رہے ہو کہ ہم انیس میں کریں گے اور انیس میں پھر پوچھا گیا تو بولتے ہم ایک ایس میں کریں گے یہ سرکار ایسے کام تھوڑی کرتی ہے تب موڈی جی نے کہا کہ بھائی ہم یہ یہ کوئی یہ سرکار ہے آپ اس طرح سے گہر جمعہ دار نہیں ہو سکتے اور ساری شکتی ہم لوگ اپنا ایکسٹرا لوگ لگا کر کے اس کو مالکانہ حق دینے کا کام شروع کر دیا اور آج آپ کو میں بتا سکتا ہوں اس شو میں کہ چودہ سو کلونیوں کا پوری طرح سے ڈیمارکیشن بھی ہو گیا ہے یہ آپ سوچئے جس کا گھر ٹوٹنے والا تھا اس کے گھر پہ آپ لون ملے گا پچیس لاک تیس لاک جس کا گھر ایم سی ڈی نے بک کر رکھا تھا اب کوئی ان کے دروازے پہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں جا سکتا اور میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اس کلونی کے لئے وہیں پکڑ لیں اور ہمارے یا تو ہم کو ڈیریکٹ ہمارے نمبر پہ نہیں تو ہمارے وہاں کے پارسد کو یا ہمارے جلا دیکش کو بتائیں ہم اس بیقتی کو سجا دیں گے اور یہی ایک بڑا مددہ ہے جس کو بی جے پی چناؤں میں لے کر جا رہی ہے یہ میسے ساپ دے دیا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے بلکل دیکھیں کیا ہے نا بی جے پی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اب پورا ستر سال کا اتحاس دیکھ لیجئے ہم چاہے تین سو ستر ہو رام جنم بھومی ہو تین تلاک ہو ہم سیڈی جنسیپ امینمنٹ بیل ہو ہم جب کہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور بھارت کے ناغریکوں کے ساتھ چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بارسی ہو بود ہو جین ہو ہم بھید بھاو نہیں کرتے ایک نیم لیکن ابھی آپ نے جو ایک سوال کہا نا کہ اربین کیجریوال جی کہتے ہیں کہ مودی جی تو کام نہیں کرنے دے رہے یہی ایک پوائنٹ ایسا ہے جو آم آدمی پاٹی کا ان کے سبھی پوری سرکار کا بھید کھول کے رکھ دیتا ہے انہوں نے ساڑھے چار سال دوہجار انیس کے لوگ سبھا الیکسن تک یہی لائن کہی کہ مودی جی کام نہیں کرنے دے رہے مودی جی کام نہیں کرنے دے رہے لیکن تو بھی دلی کی جنتہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے اربین کیجریوال جی دوہجار انیس میں جب قراری ہار ملی جمانت جب تو گئی آم آدمی پاٹی کی ستر میں ایک بھی بیدھان سبھا میں اربین کیجریوال اپنی بیدھان سبھا نہیں جیت پائے ہیں تب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب چناؤ دو مہینہ رہ گیا تو آپ نے بس میں مہلاؤں کو فری کر دیا پھر آپ کو مودی جی نے کیوں نہیں روکا آپ نے تب دو سو یونٹ فری کر دیا تب آپ کو مودی جی نے کیوں نہیں روکا آپ لوگوں کو ترثیاترہ کرانے لگے دو مہینہ کے لیے تب مودی جی نے کیوں نہیں روکا تو اچھے کام ہوگی تو تعریف ہونی چاہیے نا تو ہم یہی اچھے کام سرو سے کر دینے چاہیے تھے نا دو ہی مہینے کے لیے تب ہی سرکار ہوتی ہے یہی تو میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکے باج لوگ یہ جنتہ کو اس کے اول دو مہینہ کے لیے بی جے پی کو آنے دیجئے ان ساری یوجناوں دیکھئے جو دو مہینہ کے لیے چیز ہے نا بی جے پی اس کو ساٹھ مہینہ کے لیے کرنا چاہتی ہے سر تو آپ بھی فری پولٹکس کا جواب جس طریقے سے فری پجلی کی بات ہو پانی کی بات ہو یا پھر مہلہ کو جو فری سفر کی بات ہو ٹرانسپورٹ کی سمجھے کی بات ہو یہ جو فری پولٹکس کا جو اروند کیجلی والنے ایک لائن کھیچی ہے اس کا جواب آپ کیسے دیں گے دیکھئے ایک تو انہوں نے کچھ فری نہیں دیا چناؤں میں فری دینا دو مہینے کے لیے تو لالچ ہے نا ہم کو صاف پانی دینا ہے اور گھر گھر نل سے جل دینا ہے ہم سنکلپ بد ہیں پردیب جی یہ دلی ہماری گندے پانی سے نہیں مرنے دیں گے اس کو ہم لوگ دلی کو ہم گندی ہوا سے جہریلی ہوا سے ہم اپنے بچے کو بیمار نہیں ہونے دیں گے دلی کے بچوں کو دلی ہماری ماں ہے میں آج آپ سے اپنے شو میں یہ بتا رہا ہوں نرندر موڈی جی دلی میں بیٹھے رہے پردان منتری کے روپ میں اور کندر سرکار کی اوج نائیں دلی میں نالاگو ہوں ہم صاف پانی صاف ہوا سمچت ٹرانسپورٹ کی بیوستہ الیکٹرک بسیں ائر پولیوشن کو دور کرنا اور یمنا جی کو صاف کر کے دلی کے گھر گھر میں نل سے جل بھیجنا اور صاف جل جس کے لیے آپ کو آروں کی ضرورت نہیں پڑی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سنکلپ ہے اور عام آدمی پارٹی کے ستر وعدیں ہیں نا بھائیہ میں بڑی ونمرتہ سے پوچھتا ہوں آپ بھی جواب دینا ہمارے ٹوٹل ٹی وی دیکھنے والے لوگ جواب دیں گے کہ اگر آپ فری کرتے ہو مہیلاؤں کو بس میں تو دو ہی مہینہ کیوں بھائیہ آپ کتنا مہینہ کریں گے نہیں ہم تو دلی کی چھمتہ کے انصار ہم جو کریں گے وہ ساٹھ مہینہ کے لیے کریں گے اور جو جروری ہو وہ جرور کریں گے تو فری پولٹکس کا جواب فری پولٹکس ہی ہوگا not exactly ہماری بات کو سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اروند کےجریوال جی آپ اگر دو سو یونٹ فری دے ہی سکتے تھے تو آپ نے پانچ سال کیوں نہیں دیا کیونکہ آپ نہیں دے سکتے آپ دو مہینہ صرف لوگوں کو بھرم میں ڈالنے کے لیے کہ گندے پانی سے دھیان ہٹ جائے ائر پولیوشن سے دھیان ہٹ جائے وائی فائی فری دینا تھا اس سے دھیان ہٹ جائے سڑک کے گڑھوں سے دھیان ہٹ جائے گلیوں میں لگ رہے سمجھ سمجھ پہ آگ سے جو ابھی آگ لگ گئی تیتالیس لوگ مرے اس سے دھیان ہٹ جائے جو بوانہ میں لوگ مرے سترہ لوگ اس سے دھیان ہٹ جائے جو کرول باغ میں لوگ مر گئے جل کے اس سے دھیان ہٹ جائے پلیز دھیان مت ہٹ آئیے دلی کو سجائیے بی جے پی اس کی بات کرتی ہے کیونکہ اروند بھی جانتے ہیں کہ وہ پانچ سال دو سو یونٹ فری نہیں دے سکتے تو آپ سچی بات کرو نا ہم چاہتے ہم نے بھی تو کہا تھا نا چناؤ میں کہ ہم تیس پرسنٹ بجلی کا ریٹ کم کریں گے تیس پرسنٹ بجلی کا ریٹ اگر ہمارا جو بی جے پی کا وعدہ ہے وہ ہم کر دیں گے تو جو یہ دو مہینہ کے لیے دو سو یونٹ فری کر کے جو لوگوں کو لوک لبھاون شو کرنے میں لگے ہیں ہم تیس پرسنٹ کم کر کے دلی کو ساٹھ مہینہ اتنا راہت دے سکتے ہیں جو بھارتی جنتہ پاٹی چاہتے ہیں لیکن منو جی وہ کہتے ہیں کہ آماد بھی پاٹی کا یہ ترک ہے کہ انہوں نے جو تیس ہزار کروڑ روپے پہلے ریوینیو آتا وہ ساٹھ ہزار کروڑ روپے میں بدلہ ہے اور اس کا فائدہ دیا ہے لوگوں کو عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے میں یہی بات بار بار ان کو کہتا تھا تو عربین کیجریوال جی کو برا لگ جاتا تھا جب میں پہلی بار دو ہزار چودہ میں سانسد بنا تھا تو اس میں راشپتی ساتھ سن تھا یاد ہے نے آپ کو سنسد میں ہم لوگوں نے بل پرستوت کیا تھا اور ان جیتلی جی تھے اس سمیں دلی کا بجٹ تھا چھتیس ہزار سات سو چھیہتر کروڑ تیس ہزار کروڑ نہیں چھتیس ہزار سات سو چھیہتر کروڑ اور آج وہی بجٹ ہے ستر ہزار کروڑ یہ کیسے ہوا یہ جی ایشٹی سے ہوا ہے جو کندر میں جی ایشٹی آئی اس کے کارل آج یہ بجٹ ہوا ہے تو جی ایشٹی کا تو بیروت کرنے لگیں گے وہ لیکن ہم بھی جانتے ہیں سمیں سمیں پر ٹیکس پرکریہ بڑھتی ہے تو جب چھتیس ہزار سات سو چھیہتر کروڑ سے ستر ہزار کروڑ ہو گیا تو بھی آپ الیکٹرک بس نہیں لا سکے آپ دیکھئے ان کے ستر وعدوں کو پوچھئے اروند کیجریوال سے منوستیواری پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا پانسو نئے اسکول بنائیں گے کیا آپ نے ایک بھی نیا اسکول بنایا نہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ اسکولوں کی صورت بدل گئی ہے اسکول آف ایکسلنس بن گئے ہیں اور ایجوکیشن کی صورت بدل دی گئی ہے صورت کیسے بدلتی ہے آر ٹی آئی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ پانچ سال میں چار لاکھ چھیانبے ہجار بچے ڈروپ آؤٹ ہو گئے ان کو نامی کلاس میں فیل کر دیا گیا کہ دسویں میں ریجلٹ خراب نہ دیکھے اسٹیٹ کا کیا یہ نیتی ہونی چاہیے پردیب جی کسی سرکار کی لیکن آپ نے پانی کی بات کی ہے اور پانی ایک بہت بڑی نہیں یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے سکشاہ پہ بات کریں گے تو سکشاہ پہ آپ بات آپ ایک دن کسی ایم سی ڈی اسکول میں چلے جائیے اور ایم سی ڈی اسکول کے ابھی آپ حیدرپور میں جائیے وہاں کا پارصد ہے سجیت لڑکا ابھی میں نے اس کے اسکول کا ادھگاٹن کیا آر سی سی ڈھلائی آر سی سی ڈھلائی سمجھتے ہیں نا آر سی سی ڈھلائی جس کو کہتے ہیں پرمانینٹ اسٹرکچر ساڑھے نو لاکھ روپیہ میں سیم کمرہ بن رہا ہے جو ڈلی سرکار کڑی پٹیا کی چھت جو کبھی بھی چھوٹے سے بھکمت میں ہلکے گر سکتا ہے وہ بنا رہے ہیں 28 لاکھ روپے میں یہ بہت بڑا برشتہ چار ہے جو انہوں نے اچھا انہوں نے سب اسکول نہیں بنائے ہیں انہوں نے چھے ساتھ اسکول کے سب اسکولوں میں نہیں چھے ساتھ اسکولوں میں سیمپل اسکول لیے ہیں جیسے کچھ بیلڈر ہوتے ہیں نا کچھ ایسے بیلڈر جو کی دھوکہ دے کے بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ سیمپل فلیڈ بڑے اچھا بناتے ہیں صاحب منیس سی سودیہ جی آج اس شوک کے معرفت آپ جان لیجیے ہم نے اس کے اوپر کیس کیا ہے اور اس جو پانچ لاکھ کا کمرہ پچیس لاکھ اور اٹھائیس لاکھ تیس لاکھ میں بنائے ہیں کوئی ان کو جیل جانے سے روک نہیں سکتا صاحب تو آپ ایک بڑے بھرشتہ چار کا آروپ لگا رہے ہیں ہم تو پوری آرٹی آئی نکالے ڈلی کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کیسے ایسا ہے آپ نے کر دیا اور کسی بھی اب تو پوری کیس چل پڑی ہے آپ جو گصے میں آتے ہیں نا منیس سودیہ جی اور اربین کیجریوال جی وہ بہخلاہت ان کو بتاتا ہے کہ ان کی بہت امپورٹنٹ بھرشتہ چار کی رگ کو ہم نے پکڑ لیا ہے چلیے یہ آپ کا دعویٰ ہے لیکن ہم پانی کی بات کرتے ہیں اور پانی کو لے کر ہم نے دیکھا ہے جتنی لڑائی رہی ہے اور خاص طور سے ریپورٹ کو لے کر گندے پانی کی ریپورٹ کو لے کر اس میں راجنیتی ہوئی ہے یہ آروپ آم آدمی پارٹی کی اور سے لگائے گئے اور اس پر ہم نے سیاسی بوال دیکھا ہے دیکھئے راجنیتی تو بی جے پی کر سکتی ہے آم آدمی پارٹی کر سکتی ہے بی آئی ایس کر سکتی ہے کیسے کر سکتی ہے بتائیے نا جو آئی ایس آئی مارک دیتی ہے بی آئی ایس بیورو آف انڈین ایش ٹینڈر جو چیک کرتی ہے پانی پینے لائک ہے کی نہیں آپ کا گھی ہو تیل ہو یہ سب کھانے لائک ہے کی نہیں تب آئی ایس آئی مارک ملتا ہے لیکن کیندر سرکار کے شہ پر یہ سب ہوا یہ آروپ ان کے اب یہ تو دیکھو خالی کیندر سرکار ہی تھوڑے دے رہی ہے آپ کسی گلی میں جائیے تو کس کا گھر ہے جس کے گھر میں آرو نہیں لگائے کیا آپ کے گھر میں آپ آرو کے بینہ پانی پی سکتے ہو آپ خود بھی تو لگائے ہو ہم بھی تو لگائے ہیں لیکن جو گریب لوگ آرو نہیں لگا سکتے وہ تو گندہ پانی پینے کو مجبور ہے نا صاحب اور گلیوں میں جائیے ہم سے کیوں پوچھتے ہیں بی آئی ایس کو بھی چھوڑ دیجئے جو گلی میں پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہے جو بہنیں بوتل میں کالا پانی گھٹر کا ملا پانی لے رہی ہیں ان کو بھی اگر اربین کیجریوال جھوٹا بتا رہے ہیں تو وہ ایک دن جواب دے دیں گے اور جواب تو دے ہی رہے ہیں دوہجار سترہ میں جواب دیا صاحب سیم ایسے ہی سب لوگ بات کر رہے تھے اربین کیجریوال کو لگتا تھا کہ کون مجھے پراجت کر سکتا ہے جنتہ کے ساتھ جب چل ہوتا ہے تو کوئی بھی پراجت ہو جاتا ہے لوگ سب اچناوں کا مقابلہ بلکل الگ تھا اور جس طریقے سے الگ ہونے کی بات کرتی ہے اس لیے آماد بھی پارٹی نے کیمپین چلایا کہ دلی میں تو کیجریوالی جب جب یہ چناؤ ہار جاتے ہیں تو یہ اس کو اقدم کتے ہیں اچھا ہی تو الگ تھا لوگ سب چناؤ بھی الگ تھا دوہجار سترہ کا نگم چناؤ بھی الگ تھا تو ٹھیک ہے ویسے ہی الگ دوہجار بیس کا چناؤ بھی ہوگا آپ کے کہنے سے دلی میں تو کیجریوال کس بات کے لیے کیونکہ ان کے پاس چہرہ ہے ان کے پاس سی ایم ہے آپ کے پاس ابھی تک چہرہ نہیں ہے ارے بھائی منوش تیواری پردیس کا دیکچ ہے پہلی بار ایک پروانچل کے سماج کو موقع دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس اتنی مجبوط ٹیم ہے ہم ساتھ کے ساتھ سانسد جیت کے آئے ہیں ہمارا کرم ہمارا چہرہ ہے ہمارا سمبل ہمارا چہرہ ہے ہم لوگ جو دلی سے آپ جب انش ٹوینٹی فور پہ جاتے ہوں گے تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا کی نرندر موڈی نے کتنا سندر سڑک بنا کے دیا آپ جب ائرپورٹ جائیے دھولا کنہ کا فلائی اوبر کیسے بنا آج آپ ہمارے چھتر میں آپ نے دیکھا ہوگا ساسدری پارک پہ بنتا ہوا بریج اس کے بعد ایلیویٹیڈ روڈ کا نمبر ہے جیسے ہی ساسدری پارک فلائی اوبر پورا ہوگا اس کے اوپر سے ایلیویٹیڈ روڈ جائے گا ہم صاحب جب ہم سرکار میں نہیں رہتے اتنا کام کر سکتے ہیں ایک بار سرکار برنے دیجئے لوگوں پہ ہمیں وشواس ہیں کہ وہ اس بار چانس دیں گے کیونکہ اربند کیجریوال جی نے کیا دیا دلی کو تو مانا جائے منو تیواری ہی چہرہ ہوں گے مکہ منتری کے مکہ منتری کا چہرہ ہم لوگوں نے ابھی گھوست نہیں کیا ہے اور گھوست ہوا تھا ہردی پوری کی اور سے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بیک بھی ہو گیا اور اس کے بعد صفائی بھی آگے کیوں ایسا کیا گیا ہردی پوری جی وہ آثورٹی نہیں ہے جو گھوست کریں گے نا سہہ پرباری ہیں وہ دلی کے سہہ پرباری ہیں لیکن سی ایم فیس گھوست کرنے کا عدکار ہمارے بھائی دھن بھائی دیکھو ہردی پوری جی نے جس جوس میں ہمارے لوگ سوا میں تھے نرہ لگ رہے تھے کر دیا لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ چناؤ تو منوز تیواری کی نتر تو نہیں ہو رہا ہے تو منوز تیواری ہی مکھے منتری بنے گا اگر بیجے پی جیتی ہے سیکنڈ لائن ابھی نہیں کہنے لائے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا دیکھئے ہم لوگ انساسد پارٹی کے سدستے ہیں ہمارا سمبل کمل ہے منوز تیواری عدیقش کے نترطوں میں چناؤ ہو رہا ہے ہمارا سی ایم فیس کون ہوگا یہ یا تو ہم ابھی ابھی کل بھی ہمارے عدیق جی نے کہا تھا یہ پرشنہ بھی چھوڑ دیجئے لیکن اور ہم لوگ دلی کو جو سنکلب کریں گے وہ پورا کر کے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس نرندر موڈی کا وزن ہے ہمارے پاس ہماری پارٹی کا آپ دیکھئے کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اسٹیٹ کی گورمنٹ ایم سی ڈی کا فنڈ اس لیے نہیں دیتی ہے کہ صفائی کرمچاریوں کو پیسہ نہ دے سکے ایریل نہ دے سکے تو پھر بی جے پی کی برائی ہو اوری آپ کیا کرتے ہو صاحب پہلے تو نگم کے چناؤں میں کہتے ہو بی جے پی آ گئی تو ڈینگو ہوگا چکن گنیا ہوگا اور جب ڈینگو چکن گنیا نہیں ہوا تب بولتے ہیں ہمارے مکھے منطری کا چہرہ ہم نے ڈینگو ختم کیا اے بھائی کسی ایک لائن پہ رہے آج جو دلی کی استثیتی ہے پردیب بھائی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ دلی کے گھروں میں چراغ جلانے کی بات کرتے تھے وہ دلی کے گھروں میں آگ لگانی کی بات کر رہے دلی جل رہا ہے آپ نے یہ کہا لیکن ہم نے دیکھا کہ جامعہ میں جو گھٹنا کرم ہوا اس میں پولیس پر آروپ ہے کہ چھاتروں کو یونیورسٹی میں جا کر پیٹا گیا اور وہ تصویریں وائرل ہوئی اور اس کے بعد بڑے سوال کھڑے ہوئے پولیس کاربائی کو اچھیت مانتے ہیں آپ دیکھئے سبھی جو گھٹنائیں ہیں اس کو ایک ساتھ جوڑ کے دیکھنا پڑے گا میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ لائبریری میں جا کر کے اور توڑ فوڑ ہو مجھے وہ سوچ نہ ملی بٹ وہ بعد میں گلت نکلی لیکن ان پورے کیس کو اگر دھیان سے دیکھیں گیارہ تاریخ کو چارٹ سٹیجنسیپ امینڈمنٹ ایکٹ بنتا ہے بارہ تاریخ کو کچھ نہیں ہوتا تیرہ تاریخ کو کچھ نہیں ہوتا چودہ تاریخ کو راملیلہ میدان میں کانگریز کی ریلی ہوتی ہے اور پندرہ تاریخ کو عام آدمی پارٹی کا اوکھلا کا بیدھائک لوگوں کو بھڑکاتا ہوا دکھتا ہے پھر اپدرو ہوتا ہے بسیں جلائی جاتی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بسوں میں وہ پولیس اور گارڈ ڈرائیور کے تطپرتہ سے وہ لوگ بچائے جاتے ہیں بہت بھیانک نقصان ہوتا ہے سرکاری سمپتی کا پولیس ان کو دوڑاتی ہے کھدیڑتی ہے جب بل پریوک کرتی ہے تو وہ بھاگ کے جامیاں میلیا میں گھستے ہیں پولیس ان کو پکڑنے کے لیے گھستی ہے دیکھئے کہیں کہیں پولیس کے سامنے بہت سنکٹ ہوتا ہے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اپدروی اپرادھی کہیں چھپنے کوسس کر رہا ہے اس کو پکڑنا ادیش ہے اور پولیس نے لائبریری تک تو گئی ہے پولیس لیکن پولیس نے لائبریری نمی نہیں گئی توڑا لیں اس کو لیکن پولیس کی لاتھی چارج پر سوال ہیں جس طریقے سے پیٹا گیا چھاتروں کو وہاں پر خدیڑا گیا وہ تصویریں جو وائرل ہوئی ہیں وہ پولیس بربرتہ کوئی اور اشارہ کرتے ہوئے نشانہ لگائے گیا ہے اور سوال پوچھے گئے ہیں نہیں پولیس کی بربرتہ کیا ہے وہ تو ایک جانچ کا ویسے ہے لیکن جو بسیں جلی ہیں اس کا کیا جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ان کو جلانے کی کوسس کی گئی ان کا کیا نیو فرنس کلونی میں جو لوگوں کے گھروں میں پتھر مار کر کے ان کی گاڑیاں توڑی گئیں پتھر مار کر سی سے توڑے گئے اس کی اجازت دیتا ہے کیا پروٹیسٹ یا وہ پروٹیسٹر وہ چھما کے پات رہے کیا دیکھئے دونوں چیزوں کو جب تک نہیں دیکھیں گے ایک آمادی پارٹی کا بدایت بھڑکاتا ہے بھیڑ نکلتی آپ پروٹیسٹ کریے اپنی بات کہیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے شانتی پربک پروٹیسٹ کریے پولیس سپورٹ کر رہی ہے میں اس جگہ گیا تھا لوگوں سے بات کیا لیکن وہ کب ہنسک ہو گئی بھیڑ اور آپ بتائیے کون سا کانون کسی ہنسک بھیڑ کو کسی کے گھر میں گھس کر کے اپدرہو ہنسا کرنے کے انمتی دے گا اور بی جے پی پر آروپ لگ رہے ہیں کہ یہ چنانوی رنیتی ہے بی جے پی کی اس کے پیچھے اس کی رنیتی ہے بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے آمادی پاٹی کا بدایت اس کے ساتھ کھڑا ہے کانگریس کا پروی بدایت ڈلی کا ڈیپٹی سی ایم جھوٹا ویڈیو وائرل کرتا ہے کہتا ہے جو پولیس بسوں کو بچا رہی ہے اس کو لکھتے ہیں ڈیپٹی سی ایم لکھتے ہیں منی سے سو دیا دیکھو پولیس آگ لگا رہی ہے ماملے کو ڈیورڈ کرنے کی کوشش کرتی آمادی پاٹی where is بی جے پی in this between بی جے پی سے لینا دے نہ کیا اس میں بھائی آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ چنانو زیادہ دور نہیں ہے اور یہ ڈیوائنڈ رول کی پولیس ہی ہے بی جے پی کی اور اس لیے گھڑنا کرم ہوا ہے جس طریقے سے بیعاپک پیمانے پر ہنسہ ہوئی اور بی جے پی نے استعمال کیا ہے پولیس بھلکو یہ آروپ ویرودیوں کی اور سے بی جے پی کا کوئی ایسا ہے کہ ایک انسیڈنٹ تو بتائیں گے کہ یہاں بی جے پی کا دوست ہے عام آدمی پارٹی کا بیدھائیگ بھڑکاتا ہے اپدرو ہوتا ہے نیو فرنس کلونی کے گھروں میں اٹیک ہوتے ہیں بسیں جلائی جاتی ہیں ڈپٹی سی ایم جھوٹا ویڈیو وائرل کرتا ہے پکڑا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کہاں سے آگیا نام دیکھئے یہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا مسلم ووٹ اپنی طرف کرنے کی رن نیتی ہے جیسے ہی راملیلہ میدان میں ریلی ہوئی کانگریس کی ریلی میں بہت سارے مسلم بھائی بہن آئے عام آدمی پارٹی پریشان ہو گئی اتنے مسلم چلے گئے کیونکہ کانگریس تو ابھی سیکنڈ پوزیسن پہ آ چکی ہے لوگ سبا کا ریجلٹ دیکھ لیجی آپ عام آدمی پارٹی کی جمانت جبت ہے سیکنڈ پوزیسن پہ کانگریس ہے صاحب یہاں پہ اور انہوں نے ساجی سرچ دیا کہ نہیں نہیں دیکھو چلو ابھی سی اے بی پہ سی اے پہ ہم لوگوں کو ساتھ دکھاتے ہیں بارہ کو نہیں دکھا سکے تیرہ کو نہیں دکھا سکے چودہ کو نہیں دکھا سکے پندرہ کو یاد آئی جب راملہ میدان کی کانگریس کی ریلی ہوئی تو اب جب یہ لوگ رنگی ہاتھوں پکڑ لیے گئے دیکھو میں بڑی ونمرتہ سے بولنا چاہتا ہوں اگر ڈپٹی سی ایم منیز سی سودیا کا وائرل کا سچ نہیں آتا ویڈیو کا اگر آم آدمی پارٹی کے بیدائی کا بھڑکاؤ بھاسور نہیں آتا تو یہ تو پورا گھٹنا بی جے پی پر چیپ دیتے یہ لیکن راجنی تک ویروہ دی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کانگریس مجبوط ہوتی ہے تو یہ بی جے پی کو فائدے مند استطیح ہوتی ہے اور اس لیے شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس سیکنڈ پوزیسن پر آ رہی ہے تو بھائیہ کانگریس تو سیکنڈ پوزیسن پر آ چکی ہے کوئی ہمارے کہنے سے آئی ہے پچھلے لوگ سبھا کے چناؤں میں عام آدمی پارٹی کے چار لوگ سبھا سدسنوں کا جمانت جبتے ہیں اور پورے دلی میں پانچ بیدان سبھا میں کانگریس پارٹی آگے ہے سیکنڈ پوزیسن پر آ تو ہم کیا کرے لیکن لوگ سبھا چناؤں شیلہ دکشت کے چہرے پر دلی میں لڑ رہی تھی کانگریس اور آپ چہرے بدل گئے ہیں سبھا چوپڑا کیرتی آجاد جو کیمپین کمیٹی کے اہڑے ہیں سبھا چوپڑا ادھاکش بنائے گئے ہیں پردیس آپ ان کی چناؤتی کو دوسرے اسطحان پر دے رہے ہیں آم آدمی پارٹی کو خارج کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کو جنتا کھارج کر چکے تو ہم کیا کرے آم آدمی پارٹی کو جنتا نے ووٹ دے کے تھرڈ پوزیسن بھی کیا ہے نا تو دیکھو آپ کوشش کرو نا آم آدمی پارٹی تو دلی کی جنتا نے اس نکار دیا ہے اس کو اور ایک بار نہیں دو دو بار دو ہزار پندرہ میں جو پارٹی ستر میں سرسٹ سیٹ لے کے آئی تھی بیدھان سبھا میں وہ دو ہزار سترہ میں دو سو بہتر میں سرسٹ پارسد نہیں لا پائی چلو بر پانی میں سادھنا کرو آم آدمی پارٹی والوں یہ تمہارے کرم ہیں یہ دلی سے کیے ہوئے ستر وعدوں کا جھوٹ ہے لوگ کیسے برداز کر سکتے ہیں اور او نئیس میں بھی ان کو قراری ہار ملی اب اس میں منوستیواری بی جی پی کیا کرے بھائیہ ہم تھوڑی کسی کو کہہ رہے ہیں ہاں آپ کو آپ مسلم ووٹر کے لیے اپیزمنٹ کر رہے ہیں کرو بھارتی جنتہ پارٹی مسلم بھائی بہنوں کو بار بار ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان سے بات کرتے ہیں ہم نے تین طلاق سماپت کیا مسلم بہنوں کے جیون میں نئی روشنی آئی جا کر کے کسی بیٹے سے کسی باپ سے پوچھئے اس کی بیٹی کو جو تکلیف ہوتی تھی اب مسلم ووٹ ہمیں بھی ووٹ کر رہا ہے کھڑے والی مسجد میں میں بھی بیٹھا چناؤں میں ہمیں بھی چندے ملے ہمیں بھی ووٹ ملے یہ بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کانون لائے گیا سنسد میں پاریت ہوا بل کی شکل میں کانون بن گیا یعنی ناغرکتہ سنسدن بل اور کانون بن گیا اس کا ویروض اس طرح پر سیلمپور میں جعفرہ باد تک میں ہنسہ ہوتی ہے اگر بل کا ویروض ہوتا نا پردیب جی تو گیارہ کو پاس ہوا بارہ کو ہو جاتا تیرہ کو ہوتا پندرہ کیوں ہوا یہ بہت بڑا اگر آپ ساجس کہتے ہیں تو کہندر میں سرکار آپ کی ہے گرہ منتری آپ کے ہیں پردہان منتری آپ کے ہیں پھر جاج کرا لیجئے جانس تو ہوگی اٹھارہ لوگ اٹھائے گئے ہیں اور اٹھارہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ہم نے پورا ان کی پوری سٹڈی کری ہے وہ لوگ اپرادک تک تو ہیں دیش بیروضی کام کیے ہیں ان کے اوپر تو کانون کام کرے گا سرکار سجا نہیں دیتی ہے سرکار دھر پکڑ کرتی ہے سجا دینے کا کام کوٹ کا ہے لیکن دوسری بات میں آپ کے دیان ملانا چاہتا ہوں یہ جو عام آدمی پارٹی اور یہ لوگ جو ساجی سرچے ہیں کیا انہوں نے سٹیجن سپ امینڈمنٹ ایکٹ کا سچائی یہ بتا سکتے ہیں اربیند کیجری وال نہیں بتا سکتے کہ سٹیجن سپ امینڈمنٹ ایکٹ سے بھارت کے کسی کمیونٹی کا ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودھ ہو جین ہو پارسی ہو کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے جب یہ لینا دینا پاکستان بنگلہ دیس افغانستان سے آئے ہوئے سرنارتھی کو کو کامیوں کو چھپانے کی کوسس کر رہے ہیں بھئی دلی میں آمادی پارٹی کے سرکار ہے نا بی جے پی کی سرکار تو ہے نہیں ہم نے تو کندر سے آئیشمان یوجنا لاغو کیا ایک گریب کو پانچ لاکھ روپیہ کا علاج دواء کا آپری پہنچانے کا پانچ لاک روپیہ جب بھی باڑھ آتا ہے آپ کے بھی ساتھ میں ہم گئے ہیں چینل پہ دیکھتا ہے وہ خادر جمنا خادر سے نکل کے ٹینٹ لگتے سنکو پہ لگتے ہیں نا ان بے گھر لوگوں کو ہم گھر دینا چاہتے ہیں یہ پردان منتری آواز یوجنا روک کر کے سرکار رکھی ہوئی ہے یہ کلونیوں کو مالکان حق دینے کا کام روک کے رکھا یہ جہاں جگی اس کے مکان کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے اب جا کر کے ہم لوگ نے کہا چلو آم آدمی پارٹی کے سرکار آپ آدمی مت دو جتنا آدمی چاہیے پردان منتری جن نے کہا سرکاری ہے تو گھڑبازی کی بات ہوتی ہے اور سنگٹر میں پھر بدل ہم نے دیکھا ہے کہا گیا کہ منوز تیواری نے کچھ چہرے کو ہٹا دیا جب سے میں ادیقش بنا ہوں پارٹی ایک جھوٹ کھڑی ہے اور ایک جھوٹ پارٹی رہتی ہے تب بڑی بڑی ویجے ہوتی ہے پردی بھائی دوہزار سترہ کا چناؤ نگم کا ہم لوگوں نے اسی ٹیم سے جیتا دوہزار انیس کا چناؤ ہم نے اسی ٹیم سے جیتا اور دوہزار بیس کا چناؤ بھی ہم اسی ٹیم سے جیتیں گے چھوٹے موٹے فیر بدل تو ہماری رنڈیتی بھی ہوتی ہے کچھ لوگ ہمارے نگم میں چلے گئے ان کی جگہ کسی اور کو لانا پڑتا ہے ہمارے بی جے پی میں ایک سدھانت ہے ایک وقتی ایک یا دو پد مجبوری میں دو پد تو ایسے ہی ہم کام کرتے ہیں یہ کوئی ناراج نہیں ہے یہ تو اچھا سچو اب منوستیواری کی لگاتار دو چناؤں میں منوستیواری کے دیکھشتہ میں پرچند بی جے ملی بی جے پی کو اربین کیا کمی نکالیں گے ہماری منی سی سودیہ جی کیا کمی نکالیں گے ہماری وہ کمی یہ نکالتے ہیں کہ جب لوگ سوا چناؤں کی باری آئی تو موڈی جی کا چہرہ تھا تو پورے دیس میں موڈی جی کا چہرہ دکھایا گیا لیکن دلی میں چہرہ بدل جائے گا موڈی جی مکھے منتری بننے والے نہیں ہیں تو نگم میں بھی موڈی جی کا چہرہ تھا نگم کے چناؤ میں بھی موڈی جی کا چہرہ تھا اور الیکسن میں بھی 2019 میں بھی نریندر موڈی جی امیس ساہ جی اور منو ستیواری تینوں ہمیسہ آپ کو پوشٹر پہ دکھیں گے ہم جانتے ہیں نریندر موڈی جی پردان منتری ہیں لیکن ان کی یوجنائے تو سب کے لیے ہے نا میں اروند کیجریوال جی کو بولتا ہوں جو پردان منتری آواز یوجنہ بے گھر کو گھر دینے کی یوجنہ جو روکی ہے نا اروند کیجریوال جی نے دلی میں ان بے گھر لوگوں کی آہ جلا دے گی اور انہوں نے جو آنگن باری کو بڑھایا ہوا پندر سو روپی روکا ہے نا اس کا بھی جواب کرمچاریوں کو پکا کرنے کا جو سپت لے کے اور جو آج چک بیٹھے ہیں بل میں ان کونٹریکٹ کرمچاریوں کی آہ بھی ان کو جلائے گی بی جی پی سب کا ندان لائے لیکن ایم سی ڈی آپ بھول جاتے ہیں ایم سی ڈی کے جو پرساسنک وفلتا ہیں ان کا سوال عام آدمی پارٹی اٹھاتی ہے اور ایم سی ڈی میں آپ کا شہسن ہے ایم سی ڈی میں میں تو وہی بول رہا ہوں نا آج ہمارے پاس صفائی کرمچاریوں کا ہم ایرئیر نہیں دے پا رہے ہیں اور اس سمیں گیارہ ہجار کروڑ روپیہ ایم سرکار یونین ٹریٹری میں سیدھے دے دیا کرے تاکہ لوکل گورنمنٹ کے دروازے جا کر کٹورہ نہ پیلانا پڑے کیونکہ ایسا نیگیٹیو سرکار آ جائے گی کہ وہ کہے اچھا ایم سی ڈی میں میں نہیں ہوں تو پیسہ ہی مد دو جنت روئے گی تو پھر بی جے کیسے ایم سی ڈی کام کر رہی ہے اور سوچ یہی اربند کھیجری وال جی ہیں جو کہتے تھے بی جے پی اور ایم سی ڈی سی لنگ کرا رہی ہے آپ ایک لیگل تار جوڑ کر مکھے منتری بنے تھے آپ ایک سی لنگ نہیں توڑنے آ سکتے تھے سنک پہ اگر آپ کو درد تھا سی لنگ کا تو منوز تیواری کو سی لنگ توڑنا پڑا میں توڑا سی لنگ میں نے اس پک این چود سی لنگ کا ویرود کیا سپریم کورٹ تک لڑائی لڑی اور جا کر سی لنگ کرنے والوں پہ میں نے پرہار کیا آج بھی انوثرائز کلونی کو مالکانہ حق دینا سی لنگ پہ بہت بڑی راہ تھے نا پردی بھئی تو یہ کیا سب سے بڑا مدہ رہے گا بی جی پی کے لیے اور تمام مدے کون سے ہیں جن کی پہچان آپ نے کیا ہے تین بڑے مددوں کی بات کریں دلی میں آپ کیا وعدہ لے چناؤ میں جانے والے ہیں ہم دلی میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے انوثرائز کلونیوں کو مالکانہ حق کرنا تھا ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ انوثرائز کلونیوں میں رہتے ہیں ہم نے اس کو دو چرن میں رکھا ہے پہلے چرن میں ہم نے سترہ سو اکتیس کلونی کری ہے پھر ہم دوسرے چرن میں جب سرکار بن جائے گی تو دوسرے چرن میں جو باقی بچی ہوئی کلونیز ہیں ان کو بھی اگلے چھے بہینہ کے اندر کریں گے یہ ہم نے وعدہ پورا پہلی بار آپ دیکھیں گے کہ اندر سرکار نے ساری مسینری لگا دی ہم ایک کام کرنے کے بعد جنتہ کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم کام کرنا جانتے ہیں عام آدمی پارٹی کانگریس لٹکانا بھٹکانا بھٹکانا جانتی ہے بی جے پی کام کرنا جانتی ہے دوسرا مدہ ہمیں ڈلی کو گھر گھر نل سے جل دینا ہے جو شد جل پینے والا ہو کسی وقتی کو پانی کے کارن اسپطال نہ جانا پڑے تھرڈ ہمیں ڈلی کے ائر کو کلین کرنا ہے ہمیں سموگ ٹاور لگائیں گے ہم اس ڈلی کے پورے سیکٹر کو ہوا کو سوکش کرنے کے لئے سموگ ٹاور لگائیں ہم یمنا جی کو صاف کریں جو اگل بگل کی پرالی جو بھی کچھ دن کے لئے جلتی ہے ہم اس پرالی کو خرید لیں گے سر اس پرالی سے بجلی بنائیں گے جب ویجن ہوتا ہے تو بہت کچھ سمبھو ہے ہم گھر گھر گیس دے دیے دلی کی سرکار گھر گھر پانی نہیں ساپ دے پائی ہم نے پورے دیس کے لوگوں کو ٹوائلٹ بنا کے دے دیا یہ 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 ٹرانسپورٹ کو درست نہیں کر سکے اور چناوی گھوسنا پتر میں شامل کرنے والے ہیں یہ تمام بات ہم اتنا کرنے کے بعد ہم یہ بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ چاہے دو مہینہ کے لیے ہی صحیح چناوی لالچ کے روپ میں ہی صحیح ارون کیجریوال جی نے جو کچھ ایک بس میں جو فری کرنے کی بات کری نا بھئی سینئر سیٹیجن کو کیوں نہیں بس فری ہونی چاہیے وہ بھی وعدہ آپ کرنے والے اور اگر دیکھیں تو جب چناو زیادہ دور نہیں ہاں تو آج آپ سے کر رہا ہوں چناو زیادہ دور نہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے پون راجی کی بات خاص سے ایک بڑا مددہ ایک اور سن لیجیے ہم سینئر سیٹیجن سپ کو بھی چاہتے ہیں سینئر سیٹیجن کو جو ساٹھ سال سے اوپر ہوتے ہیں اور ہم جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی ہم فری یات کرانے والے ہیں کیونکہ ان کی جرورت ہے پون راجی کا ایک بڑا مددہ ہے اور پون راجی کے بنا کئی چیزیں ادھوری لگتی ہیں دلی میں بی جی پون راجی دے گی دلی کو پون راجی کوئی مددہ ہی نہیں ہے اگر سرکار پون ایماندار ہو جائے تو پون بکاس ہو سکتا ہے یہ پون راجی صرف اپنی کمیوں کو چھپانے کا ایک سادھن ہے پردی بھائی اور میں دلی کی جنتہ کو سمجھ بھی چکی ہے اور ان کو میں سمجھا بھی رہا ہوں کہ بھائی یہ تو راج نیشنل capital territory ہے نا یہ ن سی دلی ہے تو پون راجی میں آپ دیکھئے بہت ساری پرسانی ہے اس پہ کبھی سمکشہ ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا اس پہ تبھی کوئی بات بنے گی جب ہم سمکشہ کریں جس میں آپ دلی کے لوگوں کو بٹھائیے سبھی پارٹیوں کو بٹھائیے پترکاروں کو بٹھائیے جو ایڈوکیٹس ہیں جو اس پہ وسیسک گیتہ رکھتے ہیں ان کو بٹھائیں گے کوٹ سے بات کریں گے تب اس کا ندان نکل سکتا ہے اور اگر دلی میں آپ چاہتے ہیں کہ بی جی بی کی سرکار آئے تو ٹکٹ فارمولا بھی بہت مہت پون ہوگا کیا فارمولا ہوگا ویننگ کینڈیڈیٹ کو لے کر کیا رہنیتی ہوگی دیکھئے ہم لوگ ہر ویقتی کو ابھی ہم لوگ فور منگ آ رہے ہیں جب آپ سے میں انٹرویو میں بات کر رہا ہوں تو ہم نے لوگوں کا ہم نے اپلیکیسن ایکسپٹ کرنا شروع کیا ہے اور ہمارا ایک ہی کرائیٹریہ ہے جو جیت سکتا ہے جو لوگ پریہ ہے جو اپنے چھتر میں لوگوں سے جڑ کے رہا ہے جو جس کی آنیسٹی اس کا ہتھیار ہے ویسے لوگوں کو ہم ٹکڑ دیں اور دلی کے موجودہ حالات کو لے کر چونکہ آپ بوجھ فری فلم کے ایکٹر رہے ہیں گائک رہے ہیں اس انداز میں ایک گیت تیار کیا ہے کیا ہے وہ جرور ہمارے درشکوں کو سنوائی ہے نہیں دیکھیں ہمارا دلی کے دلی کی جو استطی بن گئی ہے نا میں ایک آرٹسٹ من ہے میرا اور میں بڑی بڑی ہی درد میں ہوں اس کو لے کر کے اس لئے کبھی کبھی میرے من میں آتا ہے اس الہی نے کی یہ میری دلی کو کیا ہو گیا دلی کا بھاگ کہا سو گیا بس جل رہی ہے ہوا کھل رہی ہے پانی بیماری ہے یہ کیسی بلا چل رہی ہے بچوں کے موں میں ماسک بھی بھیت کرتے ہیں بڑی بڑی لوگ سڑک پہ آنے سے ڈرتے ہیں آگ لگا دو سب کچھ جلا دو یہ سا جس کون کرتا یہ پرشن آ گیا میری دلی کو یہ کیا ہو گیا ہم ہم سب اس کو فیل کر چاہیے یہ ہماری دلی نا دلی واسیوں کے لئے ماں کی طرح ہے پردیب بھائی میں ٹوٹل ٹیوی کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ دلی کو ہم ماں سمجھے یمنا ہماری ماں ہے دلی ہماری ماں ہے اس کو سوچ رکھنا ہے پانی کو سوچ رکھنا ہے اور یہ ہم سب مل کر کے نیتی اور نیت ہو نا یہ تین سال میں ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر دکھائیں گے ہم بیس سال سے بی جے پی جو مجھنے کی کوشش کر رہی ہے منوز تیواری بی جے پی ادھاکش دلی پردیس کے سانسد ہیں اتر پوروی سیٹ سے اور اسی کے ساتھ وہ گائک بھی ہیں اور ایکٹر بھی رہی ہیں ایکٹر سے راج نیتہ بنے ہیں ایسے دلی میں انہوں نے اپنے چہرے کی بات کہی ہے ایسے میں دلی کی جنتہ پر بھروسہ وہ کر رہی ہیں کہ وہ ان کو موقع دیں اور سی ایم کا فیصلہ پارٹی آلہ کمان کرے گی لیکن ایسے وقت جب دلی میں تمام راجنیت چنوٹیاں ہیں اور عام آدمی پارٹی کی بات کریں یا پھر کانگریس پارٹی کی بات کریں مقابلہ ترکونی دکھتا ہے ایسے میں بی جے پی کیا اس چنوٹی کو پارٹ کر پائے گی بڑے سوال ہیں دیجئے مجھے اجازت میری پوری ٹیم کے ساتھ نمش پیشتاہ